اضافہ پہ کل رات حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں چوبیس روپے لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں ساٹھ روپے لیٹر کا اضافہ کیا چوراسی روپے چوراسی روپے اے سنیں جی تسلی سے سنیں تاکہ بات ہو مسٹر چیرمن مسٹر چیرمن مسٹر چیرمن مسٹر چیرمن گزشتہ بیس دنوں میں گزشتہ بیس دنوں میں گزشتہ بیس دنوں میں جناب بیرامن تنگی صاحب میر بانی کریں گزشتہ بیس دنوں میں آپ لوگ بھی اپنے ساتھی کی بات سنیں اب جب ان کو موقع دیا ہے گزشتہ بیس دنوں میں ایک دفعہ تیس روپے لیٹر دوسری دفعہ تیس روپے لیٹر اور تیسری دفعہ چوبیس روپے لیٹر پیٹرول میں چوراسی روپے لیٹر بیرامن تنگی صاحب پلیز ٹائمز آیا نہیں کریں اس کو بیرامن تنگی صاحب اور فیصل صاحب آپ بھی تجھے گئے ڈیزل کی قیمتوں میں ایک دفعہ تیس روپے لیٹر دوسری دفعہ تیس روپے لیٹر تیسری دفعہ ساٹھ روپے لیٹر ایک سو بیس روپے لیٹر بیس دنوں میں ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے میسٹر چیرمن میسٹر چیرمن میں اس کی مضمت کرتا ہوں میں اس کو مسترد کرتا ہوں یہ سندلی ہے بے رحمی ہے معاشی قتل ہے قوم کو اندیروں میں دکھیلنا ہے اور ملک کو خان جنگی کی طرف لے جانا ہے میسٹر چیرمن جس طرح رات کی تاریخی میں چھوڑ ڈاکو اور دشمن حملہ کرتا ہے اس طرح یہ عوام دشمن حکومت عوام کے اوپر رات کی تاریخی میں میسٹر چیرمن حملہ کرتا ہے چار سو اشعہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ مشرق اخبار ہے میسٹر چیرمن اس میں عوام کے لئے کیا خبریں ہیں اس میں عوام کے لئے خبریں ہیں کہ پیٹرو پیرامن تنوی صاحب پلیز مشتار صاحب آپ کی بات بڑی سیریز سنتے ہیں آج آپ نے بھی بولنا ہے میسٹر چیرمن میسٹر چیرمن ای سی سی کا ایکنومک کارڈیگیشن کومیٹی کا اجلاس ہوا ہے گزشتہ دنوں تیرہ روپے فی جونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ کا فیصلہ ہوا ہے بجلی ہے نہیں شدید لوٹ شیڈنگ ہیں عوام لوٹ شیڈنگ کی عذیت میں مبتلا ہیں اور تیرہ روپے یونٹ بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ میسٹر چیرمن یہ چنگیس خان کے راستے پر چل رہے ہیں یہ حلاقو خان کے راستے پر چل رہے ہیں دو میرا چوہ گئے ہیں یہ ایک فیل گورمنٹ ہے ایک مکمل طور پر ناکام اور نا اہل حکومت ہے ڈالر دو سو چھے روپے پر کھل جو ہیں وہ انٹر بینک کے اس کا ریٹ تھا میسٹر چیرمن اس لئے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں مجھے یہ حکومت بتائیں ان کو مہنگائی کے علاوہ کوئی اور کام آتا ہے سوائے مہنگائی کے سوائے مہنگائی کے سوائے مہنگائی آپ مجھے بات کر مہنگائی بم کے علاوہ اس حکومت کو کوئی کام نہیں آتا دو ہزار روپے یہ دے رہے ہیں تینک یو سر اور میسٹر چیرمن آپ بات کرتے ہیں دو ہزار روپے یہ دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے وزراء کہتے ہیں کہ دو کے بجائے ایک کپ چاہی پیا کرو میں ان سے کہتا ہوں اپنے دو ہزار روپے اپنے ساتھ رکھو ہمیں ایک ماہ پہلی والی قیمتیں واپس کر دو ہمیں آپ کے دو ہزار روپے نہیں چاہیے ہمیں ایک ماہ پہلے والی پیٹرون ڈیزل ڈیسٹ اور بجری اور کچھن آئیٹمز کی قیمتیں واپس کر لو انہوں نے ملک کو آئی ایم ایف کا اڈا بنا لیا ہے میسٹر جیرمن پچاس رکھنی کابینہ پچاس رکھنی کابینہ ہے میں وزیراعظم سے پوچھنا ہوں یہ حکومت یہ حکومت کیا کام کرتی ہے یہ حکومت صرف ایک کام کرتی ہے مہنگائی کے اندر اضافہ کرنا آخری بات یہ حکومت یہ حکومت صرف ایک کام کرتی ہے مہنگائی کے اندر اضافہ کرنا اس کے لئے پچاس رکھنی کابینہ کی کوئی ضرورت نہیں اس کے لئے تو وزیراعظم کی ذات شریب ہی کافی ہے یہ پچاس رکنی رکنی جو باہری بیڑا انہوں نے رکھا ہے پہرامن تنگی صاحب میسٹر چیرمن میسٹر چیرمن میں میں سیاسی لیڈرشپ کی قدر کرتا ہوں میں سیاسی لیڈرشپ کی قدر کرتا ہوں سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب نے گزشتہ دنوں کہا ہے کہ ہم نے پروز میں شرب کو ماف کیا ٹھیک ہے ماف کیا میں ان سے کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ہمیں بھی ماف کر لے قوم کو بھی ماف کر لے تاکہ اس قوم کی جان چھوٹ جائے اس مہنگائی سے اور پیٹرول اور ڈیزل کے بم سے اور میں وزیراعظم خزانہ سے پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں چالیس ہزار روپے جو احمدن ہیں ان کو میں دو ہزار روپے دے رہا ہوں میں کہتا ہوں دو ہزار روپے نہ دو چالیس ہزار روپے احمدن والے کی آپ ایک ماہ کا بجٹ بنا کے مجھے دے دو ایک ماہ کا بجٹ بنا کے مجھے دے دو اس لیے میں آخری آخری بات یہ کروں گا مستر چیرمن کہ یہ ظلم ہے یہ ظلم میں ان کو راستہ بتاتا ہوں میں ان کو راستہ بتاتا ہوں کہ کیسے ان لوگوں نے مسئلہ حل کرنا ہے بارامن تنگی صاحب پلیز دو منٹ سن لیں مستر چیرمن میں ان کو راستہ بتاتا ہوں یہ چند کام کر لے ایک 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 جنلے میں بتاتا ہوں نمبر ایک خود وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ تین ہزار عرب کی ٹیکس ایویجن ہوتی ہے ان مگر مجھوں پر ہاتھ ڈالو ہمت ہے عوام کے اوپر بم نہ گراؤ تین ہزار عرب سارے آخری ہو چکی ہے بس تینک یو سر میں سمیٹ رہو میسٹر چیرمن تین ہزار عرب ٹیکس ایویجن ہوتا ہے یہ تجاویز نہیں یہ تنقید نہیں ہے میسٹر چیرمن یہ نان ڈیورپمنٹل ٹیکس پرنڈیچر ہے اس کو کم کرو نان کم بیٹ ڈیفنس بجٹ اس کو کم کرو ایمپورٹ بل کو کم کرو پروٹیکول کلچر ختم کرو بیرونی ملک اپنے سرمایہ واپس لاؤ عوام کی طرح طرز زندگی اختیار کرو کرپشن اور پروٹیکول کلچر کو چھوڑ دو یہ اگر نہیں کروگے تو عوام مہنگائی کو مصلی نہیں کریں گے یہ ظلم ہے پاکستان کی آزادی کو آئیم اپ کے ہاں گرہی سر بس بڑی مہربانی سر جی سر نہیں سر آپ نے ابھی پیٹرول پہ آپ نے تو بجٹ پہ کرنی ہے نا سر تو وہ دوست محمد خان صاحب کی سنیں جی جی سر آپ کو ٹائم بٹا ہوں سر کیونکہ آپ نے توڑی لیم